اسلام علیکم آئی ام ڈھاکٹر آسف آفتاب آج 1500 کالوریز کا میل پلان لے کر آئے ہیں یہ نہ صرف فاسٹر ویٹ لاس کے لیے بلکہ ڈائیبیٹکس اور فیٹی لیور کے پیشنٹس کے لیے بھی ایکوالی افیکٹیو ہے اس میل پلان کو ہم نے تین حصہ میں ڈوائیٹ کیا ہے میل نمبر وان 800 کالوریز میل نمبر ٹو 500 کالوریز اور میل نمبر تھری 200 کالوریز آئے دیکھتے ہیں ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور ان میلز کو لینے کے ٹائمنگز کیا ہیں آج بریکفاست میل نمبر وان 800 کالوریز کے لیے ہمیں انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہے دہی یا یوگرٹ ایک بول لیں گے اپروکسیمیٹی 200 ایمل کا اس میں سٹاپریز اور کیبیج باری کاٹ کے ایک کپ یہ اس میں شامل کریں گے دو انڈے لیں گے سکرامبل کر کے ایک کپ سپنچ یا پالک جیسے کہتے ہیں یہ اس میں مکس کر کے میں مسالہ جات اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے ٹو ٹیبل سپون آلی وائل میں اس کے ساتھ لیں گے ہم بران بریڈ سلائسز ٹوسٹ کی ہوئے دو عدد اس کے ساتھ بنے گا ایک گرین سیلٹ کا بول اس میں ایک ایپل اور ایک پیچ یہ ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر کا یہ مکس ہوگا اور ساتھ میں آپ ٹی یا کافی یہ لیں گے تو اس طرح یہ ہمارا ایٹھ ہنڈڈ کیلوریز کا میل نمبر ون یہ تیار ہوگا لانچ میل نمبر ٹو فائیو ہنڈڈ کیلوریز کے لیے آج ہم نے لیے براؤن رائیز ہاف کپ کالی فلور اس کے باریک کارٹلنس کو دونوں کو ہاف ہاف کپ لیں گے ان کو پانی میں بھگو گے رکھیں گے بیس منٹ اور اس کے بعد ان دونوں کو کٹھاک کک کر لیں گے ہم دیسی گھی ون ٹیبل سپون میں اس کے بعد لیں گے ہم بونلیس چکن کیوبز ایک سو بیس گرام اس کو اون میں بیک کر لیں گے نمبر تھری پہ ہم لیں گے یہ ایک بول ان چیزوں کو مکس کر کے براپلی شملہ مرچ مطر پیاز اور گرین بینز ان سب کا ایک بول بنائیں گے اور ان کو ساٹے کریں گے ایک ٹیبل سپون آلی وائل میں ان تینوں چیزوں کو پھر ہم ایک بڑی ڈش میں مکس کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے کٹھائی اگر ہماری اس ویڈیو کے کنٹینٹ آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک لائک کا پٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تینکیو آج ڈینر میل نمبر تھری ٹو ہنڈرڈ کیلریز کے لیے ہم نے لیا فش فلے اور شریمز یا پرانس ان دونوں میں سے ایک چیز لینی ہے ون ہنڈرڈ گرامز اس کو گریل کر لیں یا آون بیک کر لیں اور بیک کرنے کے بعد آلی وائل ون ٹیبل سپون اس کے پر ڈال دیں اور سیکنڈ آئیٹم جو ہے ڈینر کا وہ ہمارا وان بول آف گرین سیلڈ اس میں آپ دو ٹیمیٹوز ڈالیں گے اور ایک انین چھوٹا پیاس ان سب چیزوں کا ایک بول بنے گا یہ بول اور پلاس دس فش فلے وید آلی وائل یہ ٹو ہنڈرڈ کیلریز کا ڈینر بنے گا اس کو انجوئے کریں یہ میل ٹائمنگز آپشن ہے فرسٹ آپشن ہے فر ارلی رائزرز جو سبہ جلدی اٹھتے ہیں کام کچھ پہ جاتے ہیں افسیز ویارہ ان کے لئے جو فرسٹ میل کا ٹائم ہے سبہ آٹھ بجے ہے فرسٹ میل ایٹھ ہنڈرڈ کیلریز کا سبہ آٹھ بجے لیں گے اور سیکنڈ میل فائیو ہنڈرڈ کیلریز والا پہر دو بجے ہے ان کا ٹائم شام پانچ اور چھے کے درمیان ہے ٹی ٹائم ہے ان کا اور جو تھرڈ اور لاسٹ میل ہے ان کا ٹو ہنڈرڈ کیلریز کا یہ لیں گے رات آٹھ بجے یہ میل ٹائمنگ کی سیکنڈ آپشن ہے فور لیٹ رائزرز جو سبہ دیر سے سو کر رکھتے ہیں وہ اپنا فرسٹ میل ایٹھ ہنڈرڈ کیلریز والا لیں گے پہر دو بجے ٹی ٹائم شام پانچ سے چھے کے درمیان اس میں سیکنڈ میل لیں گے یہ ٹو ہنڈرڈ کیلریز والا اور تھرڈ میل یہ رات آٹھ بجے لیں گے فائیو ہنڈرڈ کیلریز والا ان تین مین میلز کے علاوہ آپ صبح گیارہ مجھے ایک کہوہ بھی لے سکتے ہیں آج کے کہوے کی ریسپی یہ ملحظہ فرمائیے صبح گیارہ مجھے ایک کہوہ لینا ہے آپ نے اس میں چار چیزیں ڈلیں گی نوٹ کر لیں دارچینی پاودر دو چھٹکی لونگ یا کلوف جسے کہتے ہیں دو عدد ٹرمریک یا حلدی یہ بھی دو چھٹکی ڈالیں گے ٹو پنچز جنجر یا ادرک اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ چار چیزیں ایک تیز گرم پانی کا کپ لیں گے اس میں ڈال لیں دس منٹ اس کو دام مانے دیں اور دس منٹ کے بعد یہ کہوہ تیار ہے اس کو پی لیں یہ چار چیزیں اس میں ڈلیں ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا جب یہ پانی ختم ہو جائے تو یہ چار چیزوں کو آپ نے سوالو کر لینا ہے کھا لینا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کر نہیں آگے ونٹر سیزن جیسے آ رہا ہے تو پورے ونٹر آپ یہ کہوہ ڈیلی لے سکتے ہیں یہ بہترین نیم البدل ہے جو شاندے کا یہ بازاری جو شاندے ہیں پیکٹ میں بند ہو کے آتے ہیں وہ استعمال نہ کریں ان میں سٹیروائیڈز مکس ہوئے ہوتے ہیں فاسٹر ویٹ لوس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لوگ کیلوری میل پلین کے ساتھ ون آور ڈیلی واک اور کچھ ریزیسٹنس ایکسرسائزز اپنی لائف میں شامل رکھیں اور اس کے علاوہ رزانہ چھے سے آٹھ کھنٹے کی پرسکون نین لینا یہ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ چائے یا کافی یہ بھی لے سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی فٹ رہیے تندرست رہیے لیفٹ چینل کے ساتھ جڑے رہیے ٹیل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ